اور ایک سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن سورے کحف حریص صاحب ہاں بالکل اگر کوئی پورا نہ پڑھ سکے اگر پور پڑھ کی تو وہ کیا تھوڑا پور پڑھ سکے پھر اس میں پھر اس میں وہ نہیں آئے گا یعنی جو عمل ہے سورے کحف کا یہ تب حاصل ہوگا جب وہ پورا پڑھ لے گا اگر اس کو کم ہے پر اوڑ پر نیسو پر تو پھر اس فضیلت میں وہ بیچارہ نہیں آئے گا یعنی انہوں نے نام کے بارے میں پوچھا آسفہ نام کیسا ہے نام تو ظاہراً ایسا رکھ سکتے ہیں آسفہ آسفہ رکھ سکتے ہیں نام اس میں کوئی وحارج نہیں ہے رکھتے ہیں سارے لوگ رکھ سکتے ہیں شہرحاً اس میں کوئی کبات نہیں ہے نام میں بڑی گنجائش ہے اور ایک ہم پاکستان سے سوالے گایا ہے کہ ان کا ایک بھتیجہ ہے ان کا بھائی ہے وہ ایکچولی انتقال کرتا ہے تو اب وہ ان کے بھتیجے انہی کے ساتھ رہتے ہیں کیا وہ زکاة اپنے بھتیجے کو ہم کو دی سکتا ہے زکاة کے اداگی کے بارے میں ایک اصول یاد رکھنا ہے دو لوگوں کو رشتداری میں دو لوگوں کو ہم زکاة نہیں دے سکتے ہیں ایک کو اصول کہتے ہیں دوسرے کو فرو کہتے ہیں اصول جو اوپر کے رشتدار ہیں مثلا باپ دادا نانا اور باپ دادا اس کے آگے اور ماں اور نانا نانی وغیرہ وہ والا رشتہ یعنی جس رشتے سے یہ آیا ہے ان کو نہیں دے سکتے ہیں اور فرو وہ ہیں جو اس سے شروع ہوئے ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے سارے رشتدار ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں اب بھتیجہ کیونکہ فرو میں نہیں آتا ہے اس لئے بھتیجے کو زکاة دے سکتے ہیں اس میں کوارج نہیں ہے جمعہ کے دن جو دوسری عذاب جائے اس کے لئے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے اصل یہ وہ والی عذاب نہیں وہ پہلی والی عذاب ہے جس کے لئے دعا اس کے بعد نہیں پڑھ لینے چاہیے دراصل اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ امساد چلوک آسان سہری کیا گمیت حضر شاہ آسان گمیت امساد جب وہ حاضر ہوئے ہیں تو اب دعا ضروری اس کا جواب بھی دینا ضروری نہیں ہے اور دعا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے اور ایک سوال وہ بتایا تھا آپ نے غسل کے بارے میں اگر کسی پر غسل فرض ہو اور سہری کا وقت ہو گیا ہو اگر وہ نہ آئے گا تو سہری نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ وہ تیمم کر لے گا اور تیمم کے بعد وہ غسل کر لے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ اسی تیمم پر نماز بھی پڑھے گا چونکہ سہری کا وقت شاسم محدود آچن گنجائش کی ہیں نماز ان وقت شنگتہ محدود کی ہیں نماز کا وقت محدود نہیں ہے نماز کو یہ آخر وقت تک ایک گھنڈہ ہوتا ہے تقریبا اس کے لئے مؤخر بھی کر سکتا ہے تو وہ عذر نہیں ہے وہ عذر نہیں ہے ہاں تب عذر ہے جب اسے پانی نہ ہو یا نہانے سے اس کو کوئی خطرہ لائق ہو سکتا ہو تب تو وہ تیمم کر سکتا ہے عذر بھائی صرف یہ تیمم جو ہے یہ صرف سہری کے لئے کرے گا نماز کے لئے تیمم کرنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک اور کوئی مسئلہ ہے اللہ جزائے خیر دے جزائے اللہ السلام علیکم وآلہ